السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا علیہ واصحابی اجمین اما بعد معزز حاضرین حضرات و خواتین سامعین و سامعات موسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہوتے ہیں چنانچہ ہم جو ہے سردی ونٹر موسم سرما کے جو ہے زمانے سے گزر رہے ہیں تو ایسے وقت میں ہم نے مناسب سمجھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مخاطبین کو اور اپنے سامنے والے سامعین و سامعات کو حالات کے ساتھ چلنے کا جو ہے طریقہ سکاتے تھے چنانچہ ہم جو ہے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں موسم سرما قدرت الہی کا ایک عظیم مظہر اس تعلق سے چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے موضوع حاضرین اللہ تبارک و تعالی سور نور کی آیت نمبر چوالیس میں فرماتا ہے اللہ تعالی ہی ہے دن اور رات کو ردو بدل کرتا ہے آنکھوں والوں کے لئے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں موضوع حاضرین آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں دن کو پیدا کیا رات کو پیدا کیا سورج کو پیدا کیا چاند کو سب پیدا کیا شجر و حضر پیدا کیے تو یہ دن کا رات کے بعد آنا اور رات کا دن کے بعد آنا یہ اصل میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو جو ہے سوچتے ہیں اور اللہ کی نظر میں وہی عقل مند بھی ہیں چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تو آسمان کی طرف دیکھ کر مسواک کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے یہ آیتیں پڑھتے تھے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سور فرقان میں فرماتا ہے دن اور رات کے یکے بعد دیگر آنے میں نصیحت بھی ہے اور بندے کو شکر بھی ادا کرنا چاہیے مدد حاضرین سور نور کی آیت نمبر چوالیس میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کے استاد محترم شیخ علامہ سعید رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی دن اور رات کو رد و بدل کرتے رہتا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی موسموں میں تغییرات پیدا کرتے رہتا ہے تبدیلیاں پیدا کرتا ہے کیا کرتا ہے اللہ تعالی سردی کو گرمی میں اور گرمی کو سردی میں رات کو دن میں دن کو رات میں بدل دیتا ہے اور اسی آیت کے آخری میں اللہ نے کہا کہ یہ دن اور رات جو آتے ہیں سردی کا موسم آتا ہے گرمی کا موسم آتا ہے لوگ تو اس کو ایک حادثہ سمجھتے ہیں نہیں بلکہ عقل مند آنکھ رکنے والوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں چنانچہ کہا کیا بہترین بات بتائی اللہ معصادی رحمہ اللہ نے یہ نگاہ رکھنے والا کیا کرتا ہے ان مخلوقات کو تفکر کی نگاہ سے عبرت کی نگاہ سے تدبر کی نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن یہ کافر جاہل گمراہ کیا کرتا ہے اس کو غفلت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے گویا وہ اس کی جو نگاہ ہے جانوروں کی نگاہ ہے موضوع حاضرین موسم گرمہ آتا ہے موسم سرمہ آتا ہے ایسے وقت میں ہم کو عبرت کی نگاہ سے دونوں کو دیکھنا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات آپ کو بتائی آپ نے کہا موسم گرمہ کو ایک حادثہ مسمجھو موسم سرمہ کو ایک حادثہ مسمجھو اس کی حقیقت اللہ کی نبی نے ایسے بھیان فرمائی جب جہنم کی ایک حصے نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے شکایت کی کہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی آگ کی چنانچہ اللہ نے جہنم کو حکم دیا کہ وہ سانس چھوڑے اللہ کی نبی نے فرمایا سانس چھوڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے یہی گرمی آتی ہے جب اندر سانس لیتی ہے تو کائنات میں سردی آتی ہے یہ بات کسی سانس دان نے نہیں بتائی یہ بات بتائی جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے اللہ کی جانب سے وحی کی شکل میں یا آئی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا لہذا بند مومن کی یہ شان ہونا چاہیے کہ وہ موسم میں گرمہ جب آتا ہے تب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے کائنات میں عبرت کی نگاہ رکھتے ہوئے جو ہے ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے اور جب سردی آتی ہے تب بھی وہ غفلت کی زندگی نہیں گزارتا بلکہ اپنے رب کو پہچانتا ہے اور سردی کے لمحے لمحے کی مکمل طور پر کیا کرتا ہے وہ قدر کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بدلتے موسموں میں خدرتِ الہی کے اسی عظیم مظہر میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا ما خلقتہ ذا باطلا سبحانکہ فقین عذاب النار وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین